تو آپ دیکھ لیں یہ صورتحال ہے فون کے اوپر میری ان سے بات ہوئی ہے ہمارے تجویز کنندے، تائید کنندے ساتھ تھے اور جو وہاں پر اسسسٹنٹ تھے یارو انہوں نے تمام کاغذات کی جانچ پڑھتال کرتے ہوئے تائید کنندوں کی حاضری اور تجویز کنندوں کی حاضری یقینی بنائی ہے جیٹن توہمیں نہیں دیا لیکن وربل انہیں نے یہ کہا ہے کہ آپ کلیر ہیں تو جو آرو صاحب ہیں، صلاح الدین صاحب ان سے میری فون پہ بات ہوئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں میں آج بھی آپ سے نہیں مل سکتا، معذرت کرتا ہوں کل جو ہے آپ کے پیپر کوئی بھی بندہ بھیج دیجئے گا تو آپ کے وہ ریسیونگ لے لے گا اور آپ کے پیپرز جو ہیں وہ کلیر ہو گئے ہیں لیکن جب آرو آفس پہنچے ہیں تو آگے سے جو اتراز لگایا گیا وہ یہ تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی ڈیول نشنلٹی ہے آپ یہ بتائیں کہ آپ کوئی سزا یافتہ ہیں اپنا ریکارڈ، آپ ایفی ڈیوٹ لگائیں اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ہمارے تمام ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ ہیں اور ایفی ڈیوٹ وہ بھی ہم نے جمع کروایا ہوا ہے کوئی ایسا نکتہ ہم نے چھوڑا نہیں ہے تمام پیپرز ساتھ لفت ہیں تو لہٰذا کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جس بنیاد کیوں پر آپ ڈیلے کریں عملے نے یہ بتایا کہ ہم نے پیپرز تو سب کے لے لی ہیں لیکن تیس تاریخ کو ہم اکٹھی اناؤنسمنٹ کریں گے سکروٹنی والا یہ سلسلہ چلتا رہے گا ہم نے ان سے یہ گزارش کی کہ اگر کوئی اتراز ہے آپ کا تو آپ ہمیں ابھی بتا دیں تاکہ ہم اس کو اپر فورم کے اوپر چیلنج کر سکیں لیکن انہوں نے ہمیں کوئی اس طرح کی ریسیونگ نہیں دی یا کوئی ایسا الیگیشن نہیں دیا جس پہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ جناب آپ کے اوپر اتراز ہے تو خیر کل تک انہوں نے ٹائم مانگا ہے ہم نے انہیں کہا ہے کہ ٹھیک ہے کل تک آپ اناؤنس کر دیجئے گا انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی بندہ آپ کہے گا تو ہم اس کو ریسیونگ دے دیں گے دوسرے نمبر پر بات کرنا چاہوں گا کہ آج جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب کو اڈیالہ جیل سے باہر نکلتے ہوئے دوبارہ گرفتار کی اڈیالہ جیل سے باہر نکلتے ہوئے دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے ڈی سی راول پنڈی نے جو احکامات جاری کیے تھے پولیس نے ان تری ایم پیوز کے احکامات کو واپس لینے کے لیے جو درخواست کی تھی تو وہ واپس لیے گئے اس کے بعد آج انہیں ریلیز کیا جانا تھا جو ہی نکلے ہیں ایک سی ایش کیو والے حملہ جو پیس اس کے اندر کئیوں نے نومینیٹ کر کے سکھا لیا گیا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے کسی کو اریس کرنا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ آپ کیوں پر یہ مقدمہ ہے آپ اس مقدمے میں آپ کو گرفتار کی جا رہے ہیں یہ ہمارے پاس برنٹ کی رکھتاری ہیں شاہ صاحب کو جس طرح سے وہ دھکیہ مار کر لے گئے ایک سابقہ وزیر خالجہ کو جنہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کی نومیندگی کی ہے تو ہم شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں سپریم کورٹ میں ہماری توہین عدالت کی درخواست جا چکی ہے کہ توہین عدالت کی کاروائی کرتے ہوئے جو اس صاف شفاف الیکشن کے درمیان مداخلت کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے حکم کی ویولیشن کر رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اور صاف شفاف الیکشن جو ہیں وہ یقینی بنایا جائے تھری ایم پیو کے طرح لوگوں کو اٹھانا قائد کنینوں تجویز کنینوں کو اٹھانا لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا نومینیشن پیپل جو ہیں وہ چھیننا لوگوں کے ساتھ برا سلوک پیش کرنا تو یہ کہاں کا قانون ہے کہاں کا آئین ہے کہاں کا صورت کیا گیا دوسرے نمبر پر خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن والا جو معاملہ ہے جو سپریم کورٹ میں ہم نے درخواست دی ہوئی ہے اس کے اوپر آج گزارش کی گئی تھی اس کی سماعت کی جائے بنچ تشکیل دیا جائے تو جو اتراز لگا ہے کہ فل تین ممبر بنچ جو ہے وہ چھوٹیوں کے بعد اویلیبل ہوگا تو جو ہن چھوٹیوں کے بعد یہ مقدمہ جو ہے سماعت کے لیے فکس ہوگا ہمیں پوری امید ہے کہ خان صاحب کو انصاف ملے گا پورے پاکستان کو انصاف ملے گا اور امران خان صاحب انشاءاللہ کوالیفائی ہوں گے یہ جو ڈسکوالیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کی ہے اگر اس کے ماضی میں جائے جائے تو یہ ریکارڈ پورا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولہ مہینوں سے تمام ادارے مکمل اسی چکر میں ہے کہ خان صاحب ان کی پارٹی ان کے ورکرز کی اوپر کیسز بنائے جائیں ڈسکوالیفیکیشن والا معاملہ انشاءاللہ جیسے ہمیں بلہ واپس ملا ہے ایسی وہ بھی ختم ہوگا اور خان صاحب تین حلقوں سے انہوں نے نومینیشن پیپر جمع کروایا ہیں وہ ان کے لڑ سکیں گے اور بھرپور حصہ لیں گے اور انشاءاللہ آٹھ فروری کو آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف بلہ ہی بلہ ہو جائے گا یہ بلہ جو چھیننے کی سازش کی گئی یہ پشاور ہائی کوٹ میں ایکسپوز کر دی وہ کیسے ایکسپوز کر دی کہ جو لوگ لائے گئے تھے پلانٹ کر کے اکبر ایس بابر ٹائٹ کے لوگ ان کا چہرہ سامنے آ گیا کہ یہ سازش کس طرح سے کی گئی وہ کون ہے ایسا آدمی جو یہ کہتا ہے کہ میں پیٹی آئی کا بھی ہوں اور بلہ چھینے کے لیے وہ درخواستیں دیتا ہے ہم نے اپنے آئین کے مطابق الیکشنز کروایا تھے جو فیصلہ الیکشنز کمیشن کا محتل ہوا ہے وہ اسی بنیاد کی اوپر محتل ہوا ہے چار گھنٹے کے دلائل کے بعد کہ اس کیس کے اندر ایسی ہمارے کیس کے اندر جان تھی جس کی وجہ سے وہ فیصلہ محتل ہوا اور بلہ ہمارا بھال ہوا تو پوری قوم کو مبارک بات لیکن میں سرگودہ کے حوالے سے یہ بتا دوں ویسے تو پورے پاکستان میں یہی صورتحال ہے کہ یہاں پر وہی سلسلہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے اتراز لگائے جا رہے ہیں اور ہیں ہی نہیں جو الیکشن کمیشن کی طرف سے لسٹ دی گئی تھی کہ یہ لوازمات ضروری ہیں اس کے علاوہ جو ہے الیکشنز لگائے جا رہے ہیں جن کا کوئی قانونی طور پر جواز نہیں ہے کوئی سوال ہے آپ کا تو بتائیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پنجاب کے اندر انہوں نے میں نے سنا ہے کہ تین حلقوں سے درخواست دی ہے سرگودہ انہوں نے انتخاب کیا کہ شاہ پور کے اندر ہمارے افتخار گوندر صاحب کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ان کی فیملی کے ساتھ ان کے رشتداروں کے ساتھ چھاپے مارے گئے اگوا کیا گیا گھر توڑا گیا سارا کچھ انہوں نے کیا لیکن وہ ڈٹے رہے اور انہوں نے سمجھا کہ ان سے زبردستی بیان لے کر تو اب وہاں پر ہلکے میں بڑا گیپ آ گیا ہے تو لہٰذا آو شاہ پور کے جھاگریاں کے یا گردو نوا کے لوگ جو ہیں وہ ان کو بڑا ویلکم کریں گے ویلکم تو آپ نے دیکھ لیا کہ گجرات کے اندر جلسہ ہوا ہے تو ستر فیصد ہال جو ہے وہ خالی تھا تو اس کے بعد ان کی حمت ہی نہیں ہوئی کہ کوئی جلسہ کروائیں اگر ان کی حمت ہوتی تو وہ آتے حمت تب ہوتی کہ ورکرز یا لوگوں کے اندر ان کی آگے سے ان کو ویلکم کیا جاتا تو لوگ تو کبتہان کے ساتھ کھڑے ہیں وہ آئیں ہیں آج انصاف لائر فورم کے وہاں پر ہمارے ممبر ہیں تیر صاحب انہوں نے وہاں پر درخواست دی ہے اتراز لگائے ہیں کہ وہ سزا یافتہ ہیں انہوں نے جو ایسرس ڈیکلیئر کی ہیں وہ جینور نہیں ہیں ان کے دستخط جو ہیں وہ جیلی ہیں تو میں وہاں پر آروس صاحب سے یہی مطالبہ کروں گا کہ اگر خان صاحب کے پیپرز کی اوپر یا ہمارے دیگر اہنماؤں کے پیپرز کی اوپر اتراز لگایا جا رہا ہے ان کی اوپر بھی یہ جو ہم نے اتراز اٹھایا ہے وہ سارا معاملہ چیک کیا جائے اور پھر جو قانون ہے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے برپور طریقے سے انشاءاللہ پاکستان طریقہ انصاف اس حلقے سے پھر جوش طریقے سے اپنی نمائنگی کرے گی حصہ لے گی اور دوسرے نمبر پر میں کلیر کر دوں ایک سروے ہوئے وہاں پر تو سات پرسند جو ہے وہ وہاں پر مریم نواز صاحبہ کو رسپانس ملا ہے تو ریزلٹ تو پہلی یہ ناؤنس ہو چکا ہے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دھاندلی کے ذریعے الیکشن میں یہ سیٹیں نکالیں لیکن آپ ہزار دو ہزار چار ہزار پانچ ہزار دس ہزار لوگوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو کروڑوں لوگوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہے شاید ان کی غلط فہمی ہے لیکن ان کی زمانتیں انشاءاللہ ضبط ہوں بگی نگستez ریز بگی مجھیک